لاگ ڈاؤن کے دوان نگر نگم پرشاسن دوارہ نالوں اور نالیوں کے صفائی کا کارے تیزی سے کرائے جا رہا ہے جس کے تحت شکروار کو وجہ چوراہا سے لے کر گولد گھر تک کے نالوں کو صاف کرائے گیا نگر سواس ادھکاری مکیش رستوگی کے نیتیت میں کرائے جا رہے کاریوں میں نالوں کے تلیجہار صفائی کرائے جا رہی ہے جس سے برسات میں نالیوں کا اوورفلو ہونے سے نجات مل سکے چطہ مہانگر کو جل بھراو سے بچائے جا سکے اس سمدھ میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے نگر نگم کے مکھے نگر سواس ادھکاری ڈاکٹر مکیش رستوگی نے بتایا مہانگر میں ہمارے دو سو تیس مہانگر میں ہمارے دو سو تیس نالے ہیں جس میں 11 سب سے بڑے نالے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے 96 مجھولے نالے ہیں اور 123 ہمارے چھوٹے نالے ہیں آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ لاگ ڈاؤن کے اس تدھی کو دیکھتے ہوئے ہم کو صفائی کرنے کا موقع اچھا مل گیا ہے اور اس میں ہم سب سے بڑے نالوں کو اس میں پرائیٹی بیس پر لیے ہوئے ہیں مجھولے نالوں کو لیے ہوئے ہیں چھوٹے نالیاں ہمارے وار کے کرمچاری ہی صفائی کرمی ہی کام اس کو ساپ کر دے رہے ہیں اس میں بیجے چورہہ پہ ہم لوگ کھڑے ہیں یہاں پہ ہمارا بیجے چورہہا سے لگائے گڑیش چورہہ تک نالے کی پری سفائی چل رہی ہے اور یہاں سے ہی ساپ کرتے ہوئے چودری سویٹھ آس ہوتے ہوئے آگے علینہ کر تک جائیں گے ہماری جیسے بھی لگے ہوئی ہے جگہ جہاں پہ آورود ہو رہا ہے جہاں تکرمڑے اس کو ہم لوگ ہٹا کر کھریں گے کیوں کہ جب تک ہٹائیں گے نہیں تب تک ہمارا آورود نالے ساف نہیں ہو پائیں گے دیکھ رہے ہیں اس میں کافی ماترہ میں سیلٹ بھی نکل رہی ہے اور اس کو ہم تراند ساتھی ساتھ اس کو ڈسپوز بھی کراتے جا رہے ہیں ابھی بکتا ہے جب ہم پالچین مل رہی ہے کہیں کہ گلاس کچھ چھوٹے چھوٹے کٹورے پلاسٹک مل رہے ہیں تو ہو سکتا کہ آدمی باہر نالیوں میں ڈال دیا لیکن اب دوگارہ ہم لوگ جب ساف کرائیں گے ہو سکتا نہیں ملے